فری بارڈی ڈائیگرام ہوتے ہیں مطلب کچھ ڈائیگرام بنے ہوتے ہیں اس میں بارڈیز کو سپندی ہوتی ہیں ان پر فورس کی ڈائریکشن آپ کو دکھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے کہ موشن آف دی بارڈی آن پولی موشن آف دی بارڈی آن پولی پولی دیکھیں کیا لفڑا کیا ہے ہم کیا کریں گے ایک پولی لیں گے جو آئیس سی بورڈ میں ٹینت میں پڑھے ہوں گے انہوں نے پولی کے پارے ہلکہ پھلکہ جانکاری ان کو ہوگی سب سے بیسی والوں کو نہیں ہوگی ہلکی پھلکی ہوگی یہ ایک پولی ہم نے باندھی یہ اس پرکار سے پولی بندھی بھی ہے پولی جانتے ہو نا جیسے پانی نکالنے کے لیے گھرنی بانتی ہے گھرنی بندھی بھی ہے تو یہ ایسے سے گھوم سکتی ہے ہم نے کیا کیا اس کے اوپر سے ایک اس پرکار سے رسی ڈال دی دھیان سمجھے کیونکہ جو ٹاپک آپ لگاؤ نمیرکل جو آئیں گے وہ اس پر فارمولا رٹنے سے نہیں کام چلے گا جو پروسیزر یہاں اپلائی کر رہے ہیں وہ پروسیز آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا یہاں پر دو باڈیز یہاں پر باندھی یہ باڈی ایک تو سمپل سے بات ہے اس کا ویٹ نیچے کی اور کام کرے گا اور اس کا ویٹ بھی نیچے کی اور کام کرے گا اگر دونوں کے ماس ایم و ایم ٹو ہیں اب بتائیے اس یہ رسی ایک ہی ایک دو ہیں ایک ہے نا ٹینسن کی در کام کرے گا رسیو ٹینسن لگے گا نا کیا آپ بتا رہو یعنی ٹینسن کی در کام کرے گا یعنی اپنے آپ سمجھ جاؤ تو تو کالی داز تھا ہے تم کر رہو انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا یہ تو اس کا ارث کچھ اور نکل رہا تھا لیکن لوگوں نے اپنے ازاپ شرط نکالا دیکھئے ہم نے کہا تھا جس جگہ آپ کو ٹینسن نکالنا ہے ٹینسن ہمیشہ اس پوائنٹ کے اپوسٹ ڈریکشن کام کرتا ہے تو ہم یہاں پہ جب ٹینسن نکالیں گے تو ٹینسن ادھر کام کرے گا ادھر بھی اوپر کام کرے گا یعنی یہ باڈی کا ٹینسن اس باڈی کی طرف اس باڈی کا ٹینسن اس باڈی کی طرف رسی ایک ہی ہے اس لئے ٹینسن بھی ایک ہی ہوگا تو یہاں بھی ٹینسن ٹین کام کرے گا یہاں بھی ٹینسن ٹین کام کرے گا اب کونسی باڈی نیچے آئے گی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ایکارڈنگ ٹو دیر ویٹ ہم فلحال اب یہاں بھاری ہم نے دکھایا نہیں نا فلحال ہم مان کے چل رہے ہیں کہ ایم ٹو ایس گریٹر دن ایمور یہ ہم مان کے چل رہے ہیں ایف نہ لکھے ایم ٹو ایس گریٹر دن ایمور ایک ایک ایس ہم لے کے چل رہے ہیں تو یعنی کہ یہ نیچے آئے گی باڈی تو یہ اگر نیچے آئے گی یہ اوپر جائے گی یعنی اس پہ ایکسلیشن اے ہوگا یہ ایکسلیشن اے ہوگا یہاں بھی اے ہوگا کہ الگ الگ ہوگا تو اب جرا دونوں کے موشن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے ہمیں کیا کیا نکالنا ہے ہمیں ٹینسن اندر پولی نکالنا ہے اور ہمیں ایکسلیشن آف تس سسٹم نکالنا ہے ڈائیگرام سمجھایا اب جرا ہم ایک ایک کا فری ڈائیگرام بناتے ہیں کوئی نام ہی لکھا فری باڈی ڈائیگرام مطبع آپ کو الگ الگ باڈی کے ڈائیگرام بنا کر کے سمجھانا ہے سعودان ہم جرا اس باڈی کو بناتے ہیں یہ باڈی ہم نے ایسے بنا دی ادھر بنایے یہاں جگہ نہیں ہے اور ٹھیک بنا رہے دی یہ باڈی ہم نے ایسے بنا دی اس باڈی بارم بات کر رہے ہیں اس میں ڈاؤنورڈ فورس کتنا کام کر رہا ہے ایم ٹو جی اپورڈ فورس کتنا کام کر رہا ہے ٹی اور یہ باڈی نیچے کی اور ایکسلیشن سے آ رہی ہے تو پہلے بتائیے یہ دونوں فورس سیم ہیں یا الگ الگ ہیں دھیان سے بولیے گا جو اس نے بولنا اس باڈی کا ڈائیگرام بنایا اس پر دو فورس کام کر رہا ہے نا ایک ڈاؤنورڈ ایم ٹو جی اپورڈ ٹی اور یہ نیچے کی اور اے ایکسلیشن سے آ رہی ہے تو بتانا یہ ہے کہ ایم ٹو جی اور ٹی سیم ہیں کیوں ہاں اس کا اطور نیٹ فورس کتنا کام کر رہا ہے اس میں نیٹ فورس جیرو ہوگا اور لین فورس الگ الگ ہے نیٹ فورس کتنا کام کرے گا نیٹ فورس کام کرے گا ایم ٹو جی مائنس ٹی اور نیٹ فورس اسی کو ل居ک کیا ہوگا ایم ٹو اے صحیح کام رہے یہ تو ہوگا نا اب ذرا سیکنڈ باڈی کو دیکھو سیکنڈ باڈی یہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ باڈی کا ویٹ نیچے کی اور کام کرے گا ٹینسن ایم ٹین ایم ٹینس ویڈی نیچے کی اور کام کرے گا ٹینسن اوپر کام کرے گا اور نیچے کی باڑی اوپر کی طرف جاری ہے یہ والی باڑی نیچے کی باڑی نہیں اب بتائیے اس پر نیٹ فورس کتر کام کرے گا اوپر ہے اور نیچے نیٹ فورس ہوگا کتنا T-M2G M1G T-M1G is equal to M1A سنجھ میں آگئی بار نہیں آگئی بس اس تائرگرام کا کام ختم اب ایک بار T نکالنا ہے ایک بار A نکالنا ہے دونے ایک کوششن سکوئی ایڈ کر دو ایڈنگ ایک کوششن 1 & 2 جب ایڈ کروگے تو دیکھیں دہاں سے TOT کینسل ہو جائے گا تو یہاں کیا جائے گا M2G minus M1G is equal to M2A plus M1A یہاں سے آئے گا M2 minus M1 G is equal to M2 plus M1A تو یہاں سے اگر A کی value آپ کو نکالنا ہو تو ایک کی value کیا جائے گی M2 minus M1 upon M2 plus M1 G تو اس پرکار سے acceleration آپ کو نکال آیا اس system کا ٹھیک ہے نوٹ کریئے اب آپ کی value A نکال آئی ہے اب آپ کو tension نکالنا ہے تو A کی value اٹھائیے اور کہیں بھی رکھ دیجئے putting the value of A in equation number 2 میں رکھے دی رہے ہیں putting the value of A in equation 1 2 ویسے تو putting word wrong ہے substituting ہوتا ہے لیکن سب چلتا ہے math of physics میں T minus M1 G is equal to M1A سعوذان T is equal to M1 A کی value کیا ہے A کی value ہے M2 minus M1 upon M2 plus M1 G اور یہ M1 G اُدھر لے جاؤ تو plus M1 G اب دیکھئے اوپر آپ کو M1 G دیکھ رہا ہے bracket باہر یہاں بھی M1 G دیکھ رہا ہے تو M1 G common ہو جائے گا M1 G لے لیا ہم نے common یہاں کیا آپ چاہے گا M2 minus M1 upon M2 plus M1 اور plus یہاں کیا آپ چاہے گا 1 پر سمل لیا کرے بعد نوٹ کیا کریے ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں LCM لے لیں گے M1 plus M2 plus میں کچھ سی کو آگے شکر دو تو یہاں کیا آئے گا M2 minus M1 plus M1 plus M2 M1 M1 cancel ہو گیا 2 M2 آئے گا تو اوپر ہو گیا 2 M1 M2 G upon M1 plus M2 یہ tension ہو گیا دیکھیں ویسے تو جب numerical کوئی آئے گا تو اس topic کو جیسے ہم نے کیا ہے نا ویسے proof کرنا ہے لیکن کسی competitive exam میں آپ گئے تو diet یہ یہ ویٹ آپ نے لٹکایا تھے یہ M2G ہے آپ نے بنایا یہ دوبارہ یہ M1G ہے اور یہ T اور T ہے اگر practically سمجھئے گا یہ تینسن کی وجہ سے تو پرسر اس میں لپڑ رہا ہے اس میں اندر کیوں اور یہ پرسر ہے بھائی یہ رسیاں کیا ہیں اس کی پولی کو پرسے گزر رہی ہے اور ایسے پولی کو نیچے کیوں اور کھینچ رہی ہے تو یہ جو دو تینسن ہے انہی کی وجہ سے ایسا پرسر ہو رہا ہے کیوں اس پوائنٹ میں جو تینسن ایکٹ کرے گا وہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرے گا اور اس پوائنٹ پہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرے گا کتنا اتنا ہی یہاں بھی T اور T ایکٹ کرے گا ٹیک ہے تو یہ دو جو تینسن ہے نا یہی پولی پر پرسر ڈال رہے ہیں دونوں پیڑلل ہیں جن کا ریزلٹن کیا ہو جائے گا اچھا دونوں پیڑلل اگر ہیں ایک ہی ڈائیکٹسن میں دو تینسن ہے تو ریزلٹن جیرو آیا جائے گا تھوڑا پریٹکلی بات کیا کریے بھائی کہ وہ آنسر ہے اسے دینا یہ فیزکس ہے فیزکس کی لکھا جاتا ہے فیزکس is mathematics is the language of فیزکس اگر اس میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں کہ آپ math week ہیں آپ سیمپل سی بات ہے کہ دو سیم ڈریکشن میں ریزلٹن ہے اور ان کا ریزلٹن جیرو ہو جائے گا کتنا ہوگا دونوں ٹینسن پیڑلل ہیں نا تینکا ریزلٹن کتنا ہوگا فرس نکالیے نا کامپی بھی لکھا کر کے ریزلٹن آب ٹو فورز نکالنا آتا ہے نا نکالیے کہ اگر دو فورسز پی اور کیوں ہیں ان کے پیچھ اینگل تھیٹا ہے ان کا ریزلٹن کیا ہوتا ہے آر سکوائر is equal to is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta ہوتا ہے نا اور اگر دونوں فورسز پیڑلل ہو جائے یعنی کیوں بھی اسی ڈریکشن میں ہو جائے تو دونوں پیچھ اینگل کتنا ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا کہاں کھوئے ہوگای اگر دونوں پیڑلل ہو جائے سیم ڈریکشن میں ہو جائے ان کے پیچھ اینگل کتنا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا تو یہاں اگر رکھ دیں گے θیٹا کو 0 تو یہ آئے گا P square plus Q square plus 2 PQ cos 0 ون ہوتا ہے یعنی P plus Q کا whole square لکھا ہوا ہے اگر R square P plus Q کا whole square ہے تو R is equal to کتنا ہو جائے گا P plus Q ہوگا نہیں ہوگا تحنی یہ دونوں tension act کر رہے نیچے کی طرف T اور T تو ان کا resultant 2T ہوگا نہیں ہوگا تو جتنا اس کا tension ہوگا رسی نکالے اور اسے نیچے کیوں دبائیں تو خوبڑی کو دبائے گی نا وہ نہیں دبائے گی اور آپ بلکل تنے کھڑے رہو اس کا مطبب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو رسی ہے جتنا pressure آپ پر لگا رہی ہے اس pressure کے برابر آپ اس پر force اوپر کو لگا رہے اسی pressure کو ہم کو نکالنا ہے تو pressure ران پولی جو کی value کیا نکالیے تو یہ کتنا ہو جائے گا 4 m1 m2 g m1 plus m2 تو اس پرکار سے pressure ران پولی بھی نکالی جا سکتی ہے ٹھیک نوٹ کریے ٹاپک کو سمجھئے کہتے دو باڈی سٹرنگ سے کنیکٹڈ ہیں ایک باڈی ایک سمووث ٹیبل پر رکھی بھی ایک باڈی سمووث ٹیل پر رکھی بھی اگر دوسری باڈی بھی رکھ دو کھا فرق پڑے گا میج پر دو باڈی رکھ دو اور رسی سے باندھو رکھی رہیں گی رسی گا گل لے گی یہاں آپ اس کو کھینچو ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں یہاں پر پولی سے رسی باندھو اور یہاں ایسے رسی لٹکا دی یہاں دوسری باڈی ہم نے لگا دی اس پر موشن ہم دکھا رہے ہیں اب اس ٹیبل پر رکھی بھی باڈی کو دیکھئے ٹیبل پر جو باڈی رکھی ہے اس پر ریاکشن فورس اوپر کام کرے گا اور اس باڈی کا ویٹ نیچے کیوں رائٹ کرے گا M2 جی رسی سیم ہے تو اس باڈی کا تینسن ادھر اور اس باڈی کا تینسن ادھر میں اس پولی کے پاس بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تینسن ٹی یہ ٹی اب بتائیے M2 والی باڈی نیچے آئے گی کی مالیہ نیچے کی اور ایک سی ریسن سے آرہی ہے تو یہ آگے کی اور جائے گی ٹھیک ہے تو ڈائی گرام تو سمجھ میں آگیا ہم 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 تو نہیں آئی گی سٹیس نہیں رہے گا کیا نہیں کھینچ پائے گا بھے گر یہ ہلکا ہوا دو کلو کا یہ سو کلو کا ہے یہ لٹکا ہے رسلے میں کھینچ رہوں گا تو ہاتھ کو چوہ کھینچ رہا ہے تو نہیں کھینچ پائے گا کیا دکھت ہے اب یہ تو جان نہیں سکتا آپ دیکھو جان دیان سے دونوں کی فری بارڈی ریگرام بناتے سعودھان اس بارڈی کو دیکھ لیجے پہلے یہ جو ہینگنگ والی ہے کتنا زیادہ یہ زیادہ کتنا زیادہ یہ M2G minus T کیونکہ M2G اس کو نیچے لارہا ہے اور T اس کو اوپر کھینچ رہا ہے تو نیٹ فورس کتنا کام کر رہا ہے M2G minus T یہ کس کے equal M2A کے یہ پہلا ایک question ہو گیا اس بارڈی کو دیکھیں یہ بارڈی آگے رہے آگے اس کو کون فورس لگا رہا ہے آگے اس کو کھینچ کون رہا ہے M2G آگے کھینچ رہا ہے ڈائیگرام میں دیکھیں وہاں دکھ رہا ہے سب کچھ رسی کھینچ رہی ہے تو رسی برابر رسی برابر تو رسی بھی کیا کھینچ رہا cancel out یہ کون سئی question منا رہا بھائی اس بھائی کو کھینچ رہا ہے کون سا فورس آئیٹ کر رہا ہے تی تو کیا opposite کوئی فورس کام کر رہا ہے دکھ رہا ہے آپ دکھ بھی نہیں رہا ہے اور دھیان سے اگر heading کو دھیان سے دیکھا ہوتا یہاں ورڈ کون سا use کیا گیا ہے تو smooth friction کی ہم بات نہیں کر رہے اگر رف ہوتی تو friction ہم opposite لگاتے بھی ایسا friction نہیں لگے اگر friction کا concept آئے گا تو t براؤور کس کے ہو جائے گا m1 a دونے equations آگئے نا ایک بار دونوں کو add کر دیجے تو t اور t cancel ہو جائے گا ایک kilo نکل آئے گی تو adding equation 1 and 2 1 اور 2 کو add کر دیتے تو t or t cancel ہو گیا تو ادھر کیا آ جائے گا ادھر آ جائے گا m2 g is equal to m1 plus m2 a to a کی value کیا ہو جائے m2 g upon m1 plus m2 یہ a nکل آیا اب آپ tension نکال 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 سسطہ پڑھے گا second میں putting a in equation number 2 putting a in equation 2 تو tension بھی نکال آئے t is equal to m1 a ہے na پس یہ رگ دو اٹھا کر کے تو آئے m1 m2 g upon m1 plus m2 تو tension in the string نکال آئے گا ٹھیک پہنچ چیئے اب بتائیے رس پولی 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 کو دبائے گی نہیں تو pressure on پولی کیسے نکال جائے pressure on پولی pressure on پولی دیکھیں جانسے یہ tension ایسے کام کر رہا ہے اور یہ tension ایسے کام کر رہا ہے تو سمپل سی بات pressure ایسے کام کرے گا اب دو forces ہو گئے t اور t دونوں بھی angle سوچیں وہاں ڈائیگرام clear ہے نا تینک 90 ڈگری ہے تو s square is equal to t square plus t square plus 2 t t cos 90 90 equal 0 تینک s square 2t square s برابر t under root 2 t کا مانا بھی نکال چکے ہیں کتنا نکال آپ نے m1 m2 g upon m1 plus m2 to ہو جائے m1 m2 g upon m1 plus m2 into under root 2 اتنا اس پر pressure لگے گا ٹھیک ہے اب اور بھی question آسکتے ہیں وہ situation پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے